بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نیات رحم کرنے والا ہے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چکن بائٹ پریانی یہ کس طرح ڈیلیشیس اور مزیدار گھر میں آپ بنا سکتے ہو کیا خاص کا انکریڈینٹس اس میں جائیں گے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور بناتے ہیں مزیدار چکن بائٹ پریانی سب سے پہلے میں نے رائس لے لی ہیں کچھی بنا سپتی انہیں میں نے پہلے بھگو کے چھوڑ دیا ہے تو یہاں پہ ہم پیارا سب برطن لے لیں گے اور اس میں ہاف ان من کپ ہم جو ہے اس میں آئل کا ایٹ کر دیں گے اس کے بعد میرے پاس یہ پیاز ہیں بری کٹے ہوئے وہ میں اس میں ایٹ کروں گی ایک عدد میں نے پیاز لیا تھا اور ہم اس کو فرائی کر لیں گے کلر ہم نے اس کا تیج نہیں کرنا ہے ہلکا براؤن ہے اسی اسٹیج پہ آکے ہم عدرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اس میں اس کو بھی جسٹ ہڑکا سا فرائی کریں گے تو اسی کے ساتھ ہی میرے پاس چکن ہے چکن میں نے دھو کے پہلے رکھ دیا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جسٹ فائی منٹس کے لیے اسے ہم جو ہے ہائی فلیم پہ ہم اسے پکائیں گے اس کے بعد میرے پاس ٹماٹر ہیں گول والے میں نے کٹ لیا ہیں اور تین عدد میرے پاس ٹماٹر تھے وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی یہ اس طریقے سے ہم نے ٹماٹر ایٹ کر دینے ہیں اور اس کو بھی ہم جسٹ فائی منٹس کے لیے ہم اسی طریقے سے پکا لیں گے تو تھوڑی دیر ہم نے اسے جسٹ فائی منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد جسٹ ہمارے فائی منٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اب جو ہے ہم نے اس میں تھوڑا سا چمچ ہلا کے چیک کر لینا ہے یہ ما شاء اللہ سے چکن ہمارا جو ہے وہ نرم ہو چکا ہے تو جو انکریڈینٹس ایٹ کریں گے وہ ہم ون ٹی سپون جو ہے وہ سکھا دنیا پورڈر ون ٹی سپون گرم میسالہ ون ٹی سپون ہم ریڈ چیلی کا اس میں ایٹ کریں گے اور ون ٹی سپون ہم نمک کا ایٹ کریں گے آپ بعد میں چیک کر لیجئے گا اپنے حساب سے آپ نے جتنی کونٹیٹی رکھنی ہو جتنی آپ کو پسان دو آپ اس حساب سے ایٹ کیجئے گا تو یہاں پہ ہم ہلکی سی اس کی بنائی کریں گے اس کے بعد ہی میرے پاس ادرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ میں اس میں ایٹ کروں گی کڑی پتہ ہے اور ہلکا اس میں ہم نے ایک کڑی پتہ لے لیا ہے اس کے بعد لونگ ہیں تھوڑے سے اور کالی میرچے ہیں ہماری پاس وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تھوڑی سی ہم اس کی بنائی کریں گے تو اس کے بعد جو ہیں ہم یہ ماشاءاللہ سے پیارا سا کلر آ گیا تو ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے جسٹ میرے پاس دو تین گلاس رائز کے تھے تو میں جو ہے چھے گلاس اس میں پانی کے ایٹ کروں گی ساڑھے پانچ یا چھے گلاس آپ نے اس میں پانی کے ایٹ کر دینے ہیں لیکن جو ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہم نے دھکنا ہے اس کا دے کے اس کو تھوڑی دیر کیلئے کھڑا کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پانی کو وائل آ چکا ہے تو یہاں پہ ہم نے جو ہے رائی ساڑھ کر دی ہیں پانی ہم نے ان کا پہلے جو ہے وہ ہم نے گرا دیا تھا اور اب جو ہیں ہم اس میں رائی ساڑھ کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم جو ہے اس کا چمہ چبہ سامنے ہلانا ہے اور اسے ڈھکنا دے کے ہم نے چھوڑ دینا ہے جس پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے ہلکا سا مجھے فیل ہو رہا تھا تو یہاں پہ میں نے جو ہے تھوڑا سا اس کو مزید میں نے کھڑانا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہم چیک کر لیتے ہیں تو ہمارا پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے بلکل تو اب ہم اسے دم پہ رکھ دیں گے جب 5 سے 7 منٹ کے لیے ہم نے اسے دم پہ چھوڑ دینا ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے رائس بن کے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی یمی ڈیلیشیز مزیدار سی یہ کچھ بو بھی بہت ہی پیاری آری ہے ماشاءاللہ سے اور یہاں ہمارے رائس بن کے چکن وائٹ بریانی بن کے تیار ہو چکی ہے تو کیسے لگی آج کی میری ریسپی آپ سب کو اچھی لگی ہو تو لائک سبکرائب شیئر ضرور کر دیجئے گا اور مجھے اپنی کمیٹس میں بتائیے گا کہ آج کی میری چکن وائٹ بریانیاں آپ سب کو کیسے لگی تو موسیقی موسیقی